دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم حامد ملی صاحب جی ملی صاحب اگر جس طرح ڈاکس صاحب نے فرمایا کہ اگر وہاں پہ جب پروکیورمنٹ ہو رہی ہو خریداری ہو رہی ہو وہاں گندم میں یہ وہ دو تین پرسنٹ اگر لے لیا جائے جب انٹرنیشنل سپورٹ پرائس بھی مل رہی ہو آپ کو اور نو سو پچاس لپے فی مانو گندم تو کیا حرج ہے کہ وہاں پر ہم یہ کلیکشن کر لیں اور یہ مل کے لیے کام آئی ہے اور خاص طور پر وہ رقم وہیں خرچ ہو اسی علاقے کے ہی سڑکوں کے لیے تعلیم کے لیے اور ہیلتھ کے لیے وغیرہ ہم کیا زراد پر خرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا سٹرکٹرل ڈولپنٹ پر اگر تو زراد پر دوبارہ پلو بیک ہونا ہے وہ پیسہ تو وہ کسان کے پاس ہونا چاہیے یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا ساڑھے نو سو کی یہ کسان کی محبت میں یہ ریٹ نہیں آیا یہ ریٹ اس لیے آیا کہ آپ کو سوار سے ڈیڑھ ارب ڈالر کی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی تھی اور اس سال آپ نے فوڈ امپورٹس کا بل دیکھے آپ کو ایک ارب ڈالر کی گندم کے پیسے بچے ہیں اور وہ اسی ارب رپیہ بنتا ہے آپ مجھے ایک دو پرسنٹ کی کیا بات کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم تو محنت اور پسینے کی کمائی ملک کو دیتے ہیں اگر مزدور کو آپ کہیں کہ جہاں آپ نے یہ بلڈنگ بنانی ہے تو آپ محنت کریں لیکن اس میں جو کاروبار ہوگا اس پر جو نقصان ہوگا وہ بھی اس کا بھی ٹیکس آپ دیں گے ہم تو ہر چھ ماہ کے بعد اس ملک کی ایکانومی کو سنبھالا دیتے ہیں ٹیک دیتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کیونکہ پی آئی ای ای میں گھٹا پڑا ہے کیونکہ آئی پی پیز کا تیل پورا نہیں ہو رہا کیونکہ آئی پی پیز ہم نے غلط طور پر ٹیک کر لیے تھے بیس سال سے ہم غلط فیصلے کرتے آ رہے ہیں وہ ٹیکس کیونکہ گھٹا پڑ رہا ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہمیں منجبور کر رہے ہیں تو آپ ٹیکس بھی دیں اب یہ دیکھیں آپ اسی ڈبل اس کو کر رہے ہیں فورس اور ڈبل اس کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ تو محنت بھی کر اور ٹیکس بھی دے آپ پہلے اس کو لیول پینگ فیلڈ دیں آپ نے پچھلے ساٹھ سال کی پریسز کا کیونکہ موازنہ کرتے ہیں یہ دو سال میں کیا قیامت آ گئی ہے کہ آپ کو پریسز سب ساری دنیا کو نظر آنی شروع ہوئی جب چھے سو پچیس روپے گندم تھی تو تب کیوں نہیں دیکھتے دنیا میں کیا ریٹ تھا گندم کا جب اس سے پہلے چار سو تھی تب کیوں نہیں دیکھی جب بین ازیر صاحبہ نے ایک روپے منگندم بڑھائی تھی تب کیوں نہیں دیکھی ملی صاحب جب دنیا میں اگر یہ کمپیٹیشن بڑھے گا ہمارے وسائل بجائے ہم کرزہ لیں ہم ان ٹیکس نیٹ کو اس بیس کو بڑھائیں اور ایکسپورٹ کریں ایک بلین ڈاولر کا باسمتی چاول پچھلے سال کا ہمارے گھر میں گل سٹ رہا ہے اس کو ایکسپورٹ کریں آپ نے گندم کیوں نہیں ایکسپورٹ کی پچھلے سال چالیس لاک ٹن تاکہ اس سال گندم اور پیدا ہوتی اور آپ اور خرید کے پاس رکھ سکتے آپ نے جان بوجھ کر گورنمنٹ دپارٹمنٹس نے سلو پروکیورمنٹ کی تاکہ گندم ساری ہمارے گلے نہ پڑے پرائیویٹ سیکٹر لے جائے پرائیویٹ سیکٹر نے ساتھ سو آٹھ سو میں لوٹ مار کی اب یہ نقصانات جو کسان کو ہوتے ہیں اس کی تو ایشورٹی اس کو پہلے دے دیں اور ساٹھ سال کا جو ایک جنریشن ہم نے اس ملک کی میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا میں کوئی اس کا افضانہ نہیں مانگ رہا لیکن ٹیکس کی بات کرتے ہیں نا ہم ساٹھ سال سے اس ملک کی ایکانومی کا سپورٹ کر رہے ہیں دیو ٹو ڈپریسٹ پرائیس جہاں تک نہیں ملی صاحب عرض یہ ہے جہاں تک زراد کا رول ہے اس کو کوئی انڈرمائن نہیں کرتا لیکن اگلی بات تو مانیں گے نا کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر ایسے متوول خوشحال اللہ کے قرب سے لوگ ہیں جو حسی خوشی سے جیسے ابھی ترین صاحب پروگرام میں چاہ کر گئے ترین صاحب دیکھیں میری بات سوائے ترین صاحب کا ایکزامبل کوٹ نہ کریں اور نہ دیکھیں میں ترین صاحب is a very nice gentleman بڑے اسچے طریقے سے ٹیکس دیتے لیکن وہ اور کاروبار کے طور پر ملی صاحب کیا اتران ہے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو کہہ رہا ہم دے رہے ہیں ٹیکس آپ ماننی رہے ہم ٹیکس دے رہے ہیں ایکٹ انفورسٹ ہے پنجاب میں کنالوں پہ ٹیکس ہے سراد میں آپ ایک چھوٹا سا گناہ پیڑنے کا لگا لیں تو سارا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم جتنے مضامین وغیرہ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں شہروں کے لکھنے والے آپ میری بات سنیں آپ کے ہاں بجلی کتنا جاتی ہے آپ کے ہاں سڑکیں کتنی دیر ٹوٹی رہتی ہیں آپ کے پاس ون ون ٹو ٹو کتنی دیر میں پہنچتی ہے اور گورن میں آپ لیول ہمیں اس سٹیٹس پر تو لائیں ہمیں کیا اگزیمشن ہے بارہ ایک تیرہ اکڑ والا جگیرتہ رہ جاتا ہے ہمیں کیا صورت ہے کیا خاتون دیکھیں خاتون ٹیکس دینے والی خاتون ٹیکس دینے والی کو صورت ہے مجھے ہم بات کریں سو اکڑ والے بارہ ملی صاحب آپ کا بہت اچھی طرح سے آ گیا وہ یہ فرما رہے تھے کہ آرڈی ہم لوگ دیتے ہیں ٹیکس اور اس کی بھی بلکہ شکایت کر رہے تھے کہ جس میں قبریں بھی ہیں یہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کاشکار ہیں ملی صاحب بلکہ ٹھیک کہتے ہیں ملی صاحب ریپیزنٹیو ہیں کس کے سمارہ اکڑ والے کے چودہ اکڑ والے کے یعنی بیس اکڑ والے کے نوسر صاحب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ یہاں چاہیے جہانگیر ترین یہاں پر وہ لوگ چاہیے جس کو پتہ لگے کہ اچھا یار اللہ تعالی نے مجھے دی اصلی لاکھر پیعہ دے کے جہانگیر ترین صاحب کی آمدہ میں کوئی کمی نہیں ہوئی بھائی کوئی ایسا ٹیکہ تو نہیں ملتا نا یہ ایک منٹیلٹی ہے دیکھیں پچاس سو اکڑ والا جو زمیدار ہے جو تگڑا زمیدار ہے جس کے پاس مزارے بھی بیشمار ہیں جو پھر سیاست میں بھی ہے وہ ایم پی اے بھی ہے ایم این اے بھی ہے لوکل ناظرم کا الیکشن بھی لڑتا ہے اصل میں پرابلم اس پہ ہارڈ ڈالنا ہے وہ مسلم لیگ نون میں بھی ہے وہ مسلم لیگ کاف میں بھی ہے وہ پیوز پارٹی میں بھی ہے وہ اب تحریک انصاف کی طرف بھی دیکھ رہے تو آپ جس طرح مردی جائیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے سو ڈیٹھ سو دو سو اکڑ والا جس کے آٹھ دس بارہ پندرہ مربع ہیں وہ تو آپ کو کبھی نہیں دے گا جو مزارہ ہے بچارہ چھوٹا دس بارہ اکڑ کا جیسے کہ ملیسا بات کریں اس کو تو آپ توڑ موڑ کے چلے دو سو اس بات لگایا ہے چار سو اگلی بات لگائیں گے مجبوراں وہ دیتا رہے گا پٹواری نے وصول کر رہے کسی چکر میں ان کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ ڈالنا فرض ہے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سبائی حکومتیں جو ہیں بلکہ مسئلت کا شکار ہے چلیں قائم علی شاہ وغیرہ تو وہ تو خود جاگردار ہیں ہوتی صاحب بھی ماشاء اللہ قائم علی شاہ اب بنے ہو تو پہلے تو کہتے ہیں غریب آدمی تھے اب شاید کوئی جاگرداری ہے بسے کوئی اتنا بڑا چھوٹے سے وقیل ہے وہ کا تھوڑا سا لیکن یہی ہے بارہ چودہ بیٹھ سکر اب میں یعنی وزارت اللہ سے پہلے کی بات کر رہوں اچھا چلو ایک کالر ہے رانہ افضال صاحب مرید کے سے السلام علیکم جی فرمائیے ہلو رانہ صاحب لائن ان کی ڈراپ ہو گئی اب میں آپ جو کہنا یہ چاہ رہے ہیں سنیں میری بات شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ڈر گئے ہیں ان سے سر پرابلم یہ نہیں ہے وہ تو انڈرسٹل لسٹ ہے ان کی اپنا وہ کونسٹیٹوینسی بھی وہ نہیں بنتی اور آج کال ویسے بھی جو پاپولیریٹی کا لیول ہے اگر ان کی باتوں پہ جائیں تو وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں تو گالی کوئی نہیں کہاں پہ کھمبے یہ شاید مہدین نصیب کھمبا تھا لوٹا بھورے والا میں کھمبا لوٹا نہیں نہیں کھمبا تھا وہ شاید مہدین نصیب دو تین مرتبہ امن نے بن چکا ہے ڈسٹک ناظم رہا تو وہاں پر اگر اصغر جٹ کے اگر وہاں پر جیتے ہیں وہاں پر زائر جٹ صاحب کے متیجے اصغر جٹ صاحب اگر وہاں سے جیتے ہیں تو کھمبے والی بات نہیں رہی نصیب صاحب یہ پہلے باتیں تھی اب جس کے پاس محال ہوگا اگر اصغر جٹ صاحب پہلے ادھر ہی آئے تھے آپ جس کی طرف آئے گا سیاس نہیں میں پھر اس کی طرف آپ ایسے پوز کر رہے ہیں جیسے کہ شہباز شیر صاحب یا نواز شیر صاحب یا ان کی پارٹی یا ان کی اتحادی یہ کوئی اربن میڈل کلاس کے نمائندے نہیں ہے نہیں ہے اچھا وہ بھی جنگرداروں کے اب دیکھیں نا جس اب وہاں پر اب وہ خود بھی تھوڑی بہت زمین تو ان کے پاس کیا خیال ہے کہ دو کنال اس پر نہیں وہ تو رہنے کی فارم ہاؤس چلے فارم ہاؤس بھی فارم ہے وہ دو کنال کا تھوڑا ہی ہے فارم ہاؤس بھی تم پیتل ایک کونے سے آخر تک اس کے جا سکتے ہو قسم کھو اس جوانی میں میں نے دیکھا نہیں دیوار کے اندر تو میں جا سکتا ہوں اب اس کے باہر کتنی زمین ہے اس کا مجھے نہیں پتا اس کا نہیں پتا دیوار کے اندر میں جا سکتا ہوں دیکھو باسمو میری اب اس وقت اب آپ کو پرگرام کو کنگلوٹ کرنے ہیں میری ارز کرنے ہیں میں اس پرگرام کے بعد میں ذاتی طور پر یہ سمجھا ہوں میں سمجھا ہوں کہ یہ جو اخباروں میں میڈیا میں آتا رہتا ہے کہ جی زرعی ٹیکس زرعات پر ٹیکس کا ایک سسٹم موجود ہے جیسے ترین صاحب نے بتایا ہے وہ رضا کرانہ طور پر ادا کر رہے ہیں ان کی مہربانی اللہ تعالیٰ ان کو اور دے ٹھیک ہے لیکن گورننس کے لیول کے اوپر کہیں پروپلم ہے کہ جو اوریڈی قوانین موجود ہیں ان کی صحیح ایکزیکیوشن نہیں ہو رہی میں یہ سمجھاؤں بھئی ایکزیکیوشن جو ہے خالی شہباز شیف کا کام نہیں ہے ایکزیکیوشن چاروں مدرہ اعلانے کرنا ہے اگر یہ صوبائی میک یہ ہمارے موڈل ہیں نا ہیرو ہیں میرے چلے اگر آپ کو پھر انہی سے کہتے ہیں کہ آپ شروع کریں باقی آپ کو دیکھ کے کریں گے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن جانے سے پہلے ہمارا ایمیل ایڈر ڈی ایم میں ایڈ دنیا ٹی وی ڈوٹ ٹی وی نصر جاوید و مشتاق مناس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ